اسلام علیکم میں ہوں شاہستہ آمیر آپ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے خیر و آفیت کے ساتھ رکھے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل شاہستہ آمیر اس ویڈیو میں ایک بہت ایمپورٹنٹ نیوز ہے جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے بہت ایمپورٹنٹ بھی ہے اور کوئی اتنی اچھی نیوز نہیں ہے سپیشلی پاکستانیوں کے حوالے سے اور یہ ہے دوبائی کے ویزٹ ویزا کے بارے میں آج 3 نومبر کو دوبائی مگریشن سے جتنے بھی ویزے اپلائے ہوئے تھے چاہے وہ داناتا سے ہوئے تھے چاہے وہ ڈی آئی ایج سے اپلائے ہوئے تھے یا چاہے وہ ٹیبل ایجن جن کے پاس پرائیوٹ کارڈ ہے یعنی جنہوں نے اپنا کوٹہ لیا ہوا ہے اور وہ اپنے کوٹے سے دوبائی کی مگریشن میں ویزے اپلائے کرتے ہیں تو آج موسٹی ویزے جو ہے ریجیکٹ ہو گئے پاکستانیوں کے کن پاکستانیوں کے ہوئے ہیں جن کی ایج 40 سال سے کم تھی یا پھر جن کا پروفیشن لو تھا صرف وہ ویزے آئے ہیں جن کی ایج 40 سال سے زیادہ تھی یا پھر جن کا پروفیشن ہائے ہے باقی سب کے سٹریٹ ریفیوز ہو گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی یہ ہی ہوگا کہ ان کی ویزے ریفیوز ہو جائیں گے جن کی ایج کم ہے یا جن کا پروفیشن جو ہے لو ہے تو اب آپ لوگ جن لوگ نے اپلائی کی ہے اور جو لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آ رہے جن کی ایج کم ہے یا پروفیشن لو ہے یا تو آپ لوگ ویٹ کریں ریفیوز ہو جائے گا بہت کم شانچ سے آنے کے یا پھر آپ لوگ کینسل کروٰا کے ابوداعوی میں کر سکتے ہیں لیکن کینسلیشن کے چارجز بڑھیں گے بہتر آپ لوگ ویٹ کریں جن لوگوں نے کی ہوئے ہیں لیکن ابوداعوی جو ہے اب وضاعوی میں آپ لوگ کر سکتے ہیں ابودابی میں سیم ڈیو میں بھی ویزہ آ رہے ہیں نیکس ڈیو میں بھی میکسیم دو سے تین دن میں ابودابی میں ویزہ آ رہے ہیں اگر آپ لوگ اپلائے کرتے ہیں تو چاہے آپ کی ایج کم ہے یا آپ کا ڈیزیگنیشن لوہ ایسے کوئی فرق نہیں پڑتا ابودابی کے ویزے آ رہے ہیں صرف پرابلم دبائی امیگریشن کے ساتھ ہے کیونکہ دبائی امیگریشن پاکستانیوں کو ویزے نہیں دے رہی ہے جن کی ایج کم ہے یا جن کا ڈیزیگنیشن لوہ ہے میری اپنی ٹیویل ایجنسی میں بہت سارے ویزے آج ریفیوز ہوں ہیں تین نومبر کو اور اور بھی بہت سارے لوگوں کے ریفیوز ہوں ہیں امیگریشن میں بہت سارے لوگوں کے آج ویزے جو ہے ریفیوز ہوں ہیں تو بھی کیرفل اگر آپ لوگ دبائی آنا چاہ رہے ہیں اور آپ لوگ دبائی کے ویزے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں اور دوسری نیوز یہ ہے جو پاکستان کے بیند سیٹی تھے یعنی جن سیٹیز پہ یو اے نے بیند لگایا آوا تھا کچھ سیٹیز ہیں پاکستان کے جن کے ویزے نہیں نکل رہے تھے تو جتنے بھی بیند سیٹیز تھے پاکستان کے یعنی ان سیٹیز جن لوگ کے پاس پاسپورٹ تھا یعنی جن لوگ کی ڈیٹ آف برد جو تھی ان سیٹیز کی تھی جیسے اٹک کی تھی یا پھر کوہٹ کی تھی یا لڑکانہ کی تھی تو ان کے ویزے جو تاپلائے کرتے تھے تو ریفیوز ہو جاتے تھے ریجیکٹ ہو جاتے تھے لیکن اب سب کے ویزے آ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں لیکن دبائی سے نہیں صرف ابودابی سے اگر آپ لوگ بیند سیٹی میں سے ہیں تو اب ابودابی میں اپلائے کریں آپ کا ویزا آ جائے گا اس کے علاوہ جو ہے ورک ویزے بھی آ رہے ہیں لیکن ورک ویزے بھی بیٹر آپ لوگ ابودابی شارج آ وغیرہ کہلیں دبائی کا صرف فریلانس ویزا آ رہے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ذہن میں رکھیں اگر آپ لوگ یو ای میں ٹرائول کرنا چاہ رہے ہیں دبائی میں ٹرائول کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری بات جو لوگ نائنٹی ڈیز کی ویزے پہ آ رہے ہیں دبائی ائرپورٹ پر تو شو منی دوہزار آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس یہاں رہنے کا کوئی ریزیڈنس کا پروف نہیں ہے تو تو یہ تو دیجئے اب تک کی اپ ڈیٹ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ